بسم اللہ الرحمن 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 بیکم بیک تو میں ہوں عویس راج کو تو آج کے بلک بہت مجھے گانے والا آپ نے پورا ضرور دیکھنا ہے تو چلے پھر آج کے بلک کا آغاز کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ سردیاں آ چکی ہیں صحیح سردیاں جوتی ہیں دوندے دیکھیں اتنی زیادہ دوندہ کے کچھ نظر نہیں آرہا تو ہمارے جو پرندے ہیں وہ رہتے ہیں بھی باہر ہی تو ہم ان کو اندر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کے کیجیز کی صفائی کرت ہیں تو چلے پھر تو یہ دیکھیں اور اب اس کو صاف کریں گے اور پھر اس کے اندر جو آنا مرگوں کو بند کریں گے چلیں بھئی شروع کر دیں صفائی یہ دیکھیں کافی یعنی کہ دن ہو گئے تھے پانچ دن ہو گئے صفائی نہیں ادھر کی تو اب اس کی صفائی کر کے تو یہ پرندے جو باہر گون رہے ہیں سارے اور انہیں لگ رہی ہے سردی تو اب اس کیج میں صفائی کرنے کے بعد ڈالیں گے ہم دانے اور یہ کیج کے اندر چلے جائیں گے تو پھر جو ہے نا اس کو بند کر دیں گے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں دوند کافی پڑی ہوئی ہے حد نگاہ جو ہے وہ بالکل صفر آپ کہہ سکتے ہیں صبح سے دوند پڑی ہوئی ہے ابھی ٹائم ہو چکا ہے تقریباً دو بجے کا لیکن سورج آج نکلے نہیں ہے اور ہمارے پرندے چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور باقی پرندے بھی ادھر گھوم رہے ہیں تو ابھی ان کا انتظام کرتے ہیں اب ایس صفائی کر رہا ہے تو چلیں اس کے بعد جائیں ایزی نہیں ہے بھئی ایزی نہیں ہے بہت مشکل کام ہے اب ایک سائیڈ پہ یار یہ جو آپ نے صفائی کی ہے اس کو ایک سائیڈ پہ کر دو نا اب کیج تقریباً ٹھیک ہو گیا ساپ ہو گیا سفائی تو کر دیا اب ان کو بند کرنا تو میں نیچے سے دانے لے آتا ہوں تو ہمارے جو کبوتر ہیں یار ان کا حساب لگائیں ان کے لیے ہم نے یہ پراپر سیٹ اپ بنایا تھا ایک کیج لیکن اس کی بھی حالت خراب کر دیا ہے انہوں مرگیوں نے حالت اس کی کیج کی دوبارہ سے خراب کر دیا ہم نے اس کیرد گرد جو ہے وہ پرالی لپیٹی تھی لیکن انہوں نے جو ہے انہوں نے چگنے کے سلسلے میں یہ دیکھیں سارا اس کا سائیڈپ خراب کر دیا لیکن ہمارے کبوتروں کا حساب لگائیں کہ ساری سردی میں جو انہوں نے ادھر بیٹھے رہتے ہیں ساری رات لیکن کیج میں آتے نہیں ہیں کیج میں آنے کا نام نہیں لیتے تو ہم رزانہ جو انہیں پکڑ کر کیج میں رکھتے ہیں تو پھر جا کے یہ کیج میں آتے ہیں خود بخود یہ کیج میں آتے نہیں ہیں ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں سردی میں بھی اور ابھی سردیت نہیں بڑھ چکی ہے مجھے ڈار لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی ایکسپائر نہ ہو جائے کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے کوئی پرندہ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے وہ چوزے ہیں جو عویس نے بیس بیس والے بیس رپے کے حساب چلیے تھے وہ سو چوزہ لیا تھا ہم نے تو سو میں سے بس یہ صرف دو بچے ہیں آپ اندازہ لگا لیں ان کی آپ ہم ہم نے کیر بھی کافی کی تھی لیکن سو چوزے میں سے صرف یہ دو چوزے بچے ہیں اگر آپ ہمارے ریگلر ویورز ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا ولاگ ہم نے اپلوڈ کیا تھا ہنڈرٹ جو یہ لانگ والے چوزے تھے یہ ہم نے بائے کیے تھے اور عویس کو کافی شو کا چوزے رکھنے کا اور یہ ہمارے جی اسیل اور یہ ایک دو تین چار یہ پانچ ہمارے سیل ہیں اور یہ دو دوسرے دیسی ہیں اور یہ لنگڑا رہا ہے اب انہی کیا ہوگے سے اب ایسا آگے جی دانے لے کر اور چلیں یار کیج میں ڈالو باہر نہیں تاکہ سارے کیج میں چلے جائیں اور پھر جو ہے نا ہم انہیں بند کر دیں گے سردی کافی ہے کیج کے اندر کیج کے اندر ڈال دے چلیں یہ بھی آگئے ہیں اور وہ جو آگئی یار کپڑا ابھی ہمارے پاس یار کیج بھی نہیں ہے پراپر اور کافی ساری ڈیزنز ہیں جو کہ جن کی وجہ سے نہ تو ہم کیج کو اپنا پراپر بھی بنا سکیں سیٹ اپ اور ہمارے پاس پرندے بھی جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں کافی پرندے تھے ہمارے پاس اور پرندے بلکل کم رہ گئے ہیں اور کیج بھی ہمارا یہ یہ بھی کیج جتنا کو صحیح نہیں ہے اور وہ والا کیج بھی بس گزارے کے لیے ہے تو ابھی ان کے ایمپرومنٹ یار کرنے والے کافی کام کرنے والا ہے اور اس میں کافی پیسے بھی لگ سکتے ہیں تو چلیں آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ایمپرومنٹ کریں گے تو اگر کوئی سجیشن ہے آپ کے ذہن میں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں کہ بتایا کریں ہم آپ کو کون سے ہمیں کون سے برڈز بائے کرنے چاہیے کیا کرنا چاہیے یہ ضرور یار ہمیں گائیڈ کیا کریں کیونکہ جو ویور ہوتا ہے نا وہ سب کچھ جانتا ہے وہ سب سے ان کے بہترین معلومات رکھتا ہے کیونکہ ایک مائنڈ نہیں ہوتا کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہر مائنڈ کا اپنے حساب سے جو ہے نا آئیڈیا ہوتا ہے چلیں بھئی ایک چلیں ٹھیک ہو گیا یار کہیں نہیں جاتے آپ وہ نکل گیا یار اب کیا کرنا اب کیا کرنا اس کا کیا کرنا اس کو پکڑو بھی رات سے رات سے پکڑو اس اس کو پکڑنا جو ہے نا بہت مشکل ہے وہ یہ بھی نکل گیا یار پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا چلو چلیں یار اب اس کو بھی پکڑنا ہے یہ دیکھو چلیں میں آپ کی ہلپ کرتا ہوں ساتھ میں چلو پکڑ پکڑ اسے ایک نوک کرنے کر لی نا ہوئی یار دیکھنا باہر نہ چلی جائے پکڑ 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 یہ پکڑ لیا اگل تووجک جب مدیسا بہت کس چلو پکڑا ٹھا یہ سارکر سیک چلو پکڑ پکڑا ٹھا سار pro کچھ اگلی سکتے ہیں professors سب سے مشکل کا مرگوں کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہ دیکھیں ہم نے بند کر دیا آگے سے ان کو تو اب یہ سیف ہیں وہ جو آلہ وہ کافی گرم ہے تو یہ ہی دی آج کی ویڈی میت کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو ویڈی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملیں گے نیکس فلاگ میں اپنے بات کے ساتھ اللہ حافظ آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ ہماری مرگی کتنی خوبیا جگہ پر انڈا دیتی ہے مجھے بھی نہیں تھا پتا لیکن اچھانک پتا لگ گیا اگر باہر کیج میں دے تو جو ہے نا یہ کوئی کھا جاتے ہیں کہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کیا اس نے گونسلا بنائے ہوئے اور اس میں جو ہے نا مرگی انڈا دیتی ہے لیکن اگر باہر ادھر کیج میں یہ انڈا دے تو جو کوئی ہیں نا وہ لے جاتے ہیں اور یہ اس نے ایک جگہ بنائی ہے یہاں پر کبوں کو بھی پتا نہیں ہے ٹھکانے کا تو انڈا جو ہے نا بھی تک سیف رہتا ہے ادھر موسیقا